اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے خوشبودار سائکے دار بہت زیادہ ٹیسٹی ڈیلیشس سب پلاؤ ہم بنا رہے ہیں یہاں پر پسندے کے پلاؤ ایک بار آپ جب یہ ریسیپی ٹرائے کرو گے تو انشاءاللہ بار بار اسے بنانا پسند کرو گے چلیے پھر ریسیپی بنا لیتے ہیں یہاں پر آپ کو لینا ہے پسندے آپ سب جانتے ہو کہ اس کے نا پارچے کٹے ہوتے ہیں پتلے پتلے سے سلائس ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو لینا ہے آدھا کلو پسندے اس کے اندر دو تین ہڈیاں بھی ایڈ کر دینی ہے تاکہ اس سے پلیور آ جائے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو دو ٹیبل سپون جائے گا اس کے اندر ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون جائے گا اس کے اندر ہری مرچ کا پیسٹ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ادرک لسن ایک ٹیبل سپون ہری مرچ اور آدھا لیمن کا جوز جائے گا اگر چھوٹا والا ہے آپ کے پاس لیمن تو آپ نے پورا ایک لیمن کا استعمال کرنا ہے نیمبو چلا گیا اس کے اندر ون ٹی سپون جائے گا نمک نمک کے ساتھ جائے گا اس کے اندر ون ٹی بل سپون بریانی مسالہ آپ کوئی سابی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں بنا ہوا بریانی مسالہ ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ون ٹی بل سپون نہیں ہے تو سکپ کر دیجئے کوئی بات نہیں اب یہاں پر مسالوں کے ساتھ آپ کو گوشت کو مکس کر لینا ہے تھوڑی دیر آپ اسے رکھ دو گے نا تو گوشت بہت جلدی گل بھی جائے گا ادرک لسن نیمبو نمک لگا کر آپ اس طریقے سے رکھتے ہو اور اس کے پارچے کٹے ہوتے نا تو بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اچھے سے مکس ہو گیا اس کو آپ کو سائٹ پر رکھ دینا ہے یہاں پر کچھ مسالے ہیں گیارہ ہے بادام ون ٹی بل سپون ہے یہاں پر سوکھا ہوا ناریل اور یہ دیکھئے آدھا ٹی سپون اس کے اندر ہے جائفل اور آدھا ٹی سپون جویتری ہے پانچ لونگ ہے اور چار آپ کو لینی ہے الائچی اسے آپ کو پیس کے اس طریقے سے پیسٹ تیار کر لینا ہے پانی ڈال کر پیس دیجئے بہت آسانی ہو جائے گی پیسنے میں ون ٹی بل سپون گیا اس کے اندر سونف کا پاودر بہت اچھی خوشبو آئے گی اس سے یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا جو کہ بادام کوکو نٹ کا تھا وہ پیس کر سائٹ پر رکھ دینا ہے اب یہاں پر کچھ کھڑے گرم مسالے ہے اور پیاز ہے دو تیش پتے ہے ون ٹی سپون لینا ہے زیرہ دو انچ کا دال چینی کا پیس ہے ایک بادیانی پھول ہے چار الائچی ہے چار لونگ ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے اور یہاں پر آپ کو لینا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز یا پھر آپ دو پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چاول کو بھیگو کر رکھ دینا ہے تو یہاں پر دو کپ چاولوں کا استعمال ہم کر رہے ہیں آدھا کپ تیل لینا ہے اسے گرم کر لینا ہے سب سے پہلے جائے گی اس کے اندر پیاز پیاز ایٹ کر کے اسے تھوڑا دیر فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو آ جائے پیاز نے اپنا تھوڑا سا کلر چینج کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں گلابی ہو گیا ہے تب اس کے اندر جائیں گے کھڑے گرم مسالے اسے بھی آپ کو فرائی کرنا ہے اور اس وقت پیاز بھی کچھی ہے تو پیاز پر بھی نہ ہمیں ہلکا گولڈن براؤن کلر کرنا ہے جلانا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا کلر آ جائے جب پیاز پر اب اس کے اندر جائے گا گوشت اور گوشت کی بھی ہمیں ایک دو منٹ کے لیے نہ بھونائی کرنی ہے پندرہ منٹ سے گوشت کو بھی مسالہ لگا کر رکھ دیا تھا تو اس کے اندر تک جب نمک جاتا ہے تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے اب اسے بھوننا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے اندرک لسن کو بھی ایڈ کیا ہے اس کا بھی کچھاپن ختم ہونا چاہیے اور جب آپ پیاز کے ساتھ بھونتے ہونا تو بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اب اسے ہمیں اچھے طریقے سے بھون لینا ہے گوشت اچھے سے بھون چکا ہے تو اس کے اندر جائے گا آدھا کب جتنا پانی کیونکہ ابھی گوشت کو گلنا ہے اور پانی کا کلر آپ کو چینٹ لگ رہا ہوگا تو جس میں ہم نے گوشت کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اسی باؤل کے اندر پانی لے کر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ جتے بھی مسالے ہونا وہ اس کے اندر چلے جائے ڈھککن لگا کر اب ہمیں گوشت کو گلانا ہے اسی لیے آپ کو پانی ایٹ کرنا ہے اور دیکھئے گوشت نہ گل چکا ہے مطلب سلو فلیم پر آپ پکاؤ گے تو مسالے بھی بھون جائیں گے دہی اور دہی ڈالنے سے پہلے گیس کی فلیم کو سلو کرنا ہے اور پھر ہمیں بھنائی کرنی ہے دہی ڈال کے تاکہ دہی کا پانی نہ اس کے اندر خوشت ہو جائے اور جیسے ہی دہی بھون جائے گی مسالوں کے ساتھ پھر ہمیں اس کے اندر ایٹ کرنا ہے سب سے آخر میں جائے گا اس کے اندر بادام، کھوپرا، سونف کا پاورڈر جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دینا ہے اب اسے بھی آپ کو بھوننا ہے تو ڈھکن لگا کر آپ نے اسے ایک منٹ کے لیے اور پکانا ہے تاکہ اس کی بھی جو بھی کچھ سمیل ہے نہ کھوپرے گی وہ چلی جائے اور اس کے مسالے بھی پک جائے یہاں پر ڈھکن لگا کر ایک منٹ ہم نے اسے پکایا اب دیکھئے یہاں پر نہ سب کچھ بھون چکا ہے مکس کرنا ہے اس کے اندر جائے گا ایک ٹیماتر جسے ہمیں سلائس کر کے ایٹ کرنا ہے ہرہ دھنیا جائے گا اس کے اندر ہرہ دھنیا کی بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اب اسے ڈال کر بھی ہمیں مکس کر دینا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے جو کہ چاول اس کے اندر جا کر پکیں گے تو اس کے لیے آپ نے پانی کو گرم استعمال کرنا ہے یہاں پر جائے گا دو کپ چاول لیا ہے ہم نے تو جائے گا چار کپ پانی اور پانی آپ کو ڈالنا ہے گرم گرم پانی کا استعمال کیجئے تاکہ نا جو بھی کچھ آپ کی کوکنگ پروسس ہے وہ رکے نہیں مطلب کہ آپ کو گرم پانی یوز کرنا ہے بوائل آ جائے گا چاولوں کو دھو کر آپ کو اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے مکس کرنا ہے پانی خوشب ہونے کا انتظار کرنا ہے اس کے اندر بادام بھی ہے تو آپ نے اسے باری باری سے مکس کرنا ہے نمک اس کے اندر جائے گا اور آدھا ٹی سپون پہلے ہم نے ڈال چکے ہیں بریانی مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے سلو فلیم پر آپ نے اسے ابھی لگانا ہے دم تو یہاں پر دیکھیں نا بادام کی وجہ سے نا تھوڑا سا لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو باری باری سے آپ سپون نہ اس کے اندر ہلاتے رہیے کیوڑا ایسنس اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بریانی ایسنس کیوڑا ایسنس جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیجئے اوپر سے آپ کو تھوڑا سا ڈالنا ہے پھر نہ آپ کو سپون سے مکس کر لینا ہے اورنج پوٹ کلر جائے گا اس کے اوپر ریڈ والا پوٹ کلر جائے گا تھوڑا سا برستہ جائے گا تھوڑی سی ہری مرش ایٹ کرنی ہے جیسے ہم بریانی کے اوپر ڈالتے ہیں نہ بلکل وہی والا سٹیپ ہے جو کہ اس کے اوپر اس پلاؤ پر آپ کو ڈالنا ہے دیکھنے میں تو یہ پلاؤ ہے اور کھانے میں تو کیا ہی کمال کا ہے مطلب کسی بریانی سے کم نہیں ہے اتنا زیادہ لذیذ بنتا ہے ڈھکن ڈھک کر دم پر چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد آپ کا دیکھئے یہ پسند پلاؤ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر جائے گا ہرا دھنیا اور جیسی ہی ڈھکن ہٹتا ہے نہ کیا زبردست قسم کی خوشبو آتی ہے آپ کے گھر میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ڈیلیشس اور ایک یونیک سی ریسپی ہے مطلب بہت ڈیفرنٹ ہے عام پلاؤ جیسے تو اس کا ٹیسٹ بلکل نہیں ہے جب آپ اس کو بناوگے ٹرائے کروگے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا تو بکریت قریب ہے انشاءاللہ یہ ریسپی بنانا اور ایک بار جب آپ اسے بناوگے تو میں آپ کو گیارنٹی دیتی ہوں آپ اسے بار بار بناوگے کیونکہ مجھے اور میرے گھر والوں کو تو بہت پسند آئی تھی انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی بہت آسان سی ریسپی ہے بنانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس بکریت پر ہمیں بہت ساری ورائٹی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم الگ الگ ریسپی بنا سکیں اور وہ اچھی بھی ہونی چاہیے تو یہ بہت زبردست قسم کا پلاؤ ہے بچے بھی اسے کھا سکتے ہیں ساتھ ساتھ بڑے بھی انچوائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی دعوتوں میں بنائیے اور اپنی مہمانوں سے تعریفیں پائیے فیڈبیک دیجئے ریسپی پسند آئی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ